بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ بجٹ دو ہزار بائیس آنے والے سال کے لیے جو کہ ابھی شروع بنی ہوا ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے شاہ سلمان نے الحمدللہ میں اس لیے پڑھوں گا بھائی الحمدللہ پڑھ رہا ہوں یار کہ یہ بجٹ جو اعلان کیا گیا ہے ماشاءاللہ تقریباً آٹھ سال کے راؤنڈ میں سب سے بیسٹ بجٹ میں اسے ہی مانتا ہوں جتنا کی مجھے علم ہے اس میں بہت سے مسائل کو لے کر بہت زیادہ ماشاءاللہ اچھی خبریں سامنے آئی ہیں پرتیسی بھائیوں کے لیے یا پرتیسی بھائیوں کے لیے میں سمپل سی بات یہ بولتا ہوں اگر آپ ایک چیز کے اوپر گوھر کریں آپ ایک جگہ پر مقیم ہیں تو آپ کے اردگرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس وسائل ہیں پیسہ ہے گاڑی ہے کھانے پینے کے لیے الحمدللہ ہر ایک چیز ان کے پاس موجود ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کو بھی اس چیز سے فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ کے اردگرد ایسے لوگ مقیم ہیں جن کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے کھانے کے لیے یا گاڑی نہیں ہے یا گاڑی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیسہ نہیں ہے کھانے کے لیے گاڑی نہیں ہے بلکل لو طبق ہے یا وہ دھوکہ فرار والے ہیں تو پھر ڈیفنیلٹی بات ہے آپ وہاں پر بیٹھ کر دو چار پانچ دس لکھ لگا کر بھی ڈوب جائیں گے کیوں وہ آپ کو کھا جائیں گے وہ ہے یا آپ کے اردگرد ایسا معاشرہ ہی ایسا پھیلا ہوا ہے جو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ظاہری سے بات ہے بجٹ اچھا آتا ہے تو سعودیوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا جو کاروباری حضرات ہیں چاہے وہ غیر ملکی ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو ڈیفنیلٹی بات ہے جو ورکر حضرات یہاں پر مقیم ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اوپر سے بل یا جو بھی معاملات ہوں گے وہ پاس جلدی ہوں گے پیسہ آئے گا تو آپ کی جیب میں بھی ڈیفنیلٹی بات آئے گا ظاہری سے بات ہے سیلری بغیرہ اکثر آج کا لیٹ ہوتی ہیں کمپنیز بغیرہ کی اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے بل پاس نہیں ہو رہے ہیں جو بھی آجی اس چیز کے مطلق بات کریں گے یعنی کہ کیا دوہزار بائیس میں جو اکامہ فیس ہے ہماری پہلے چل رہی ہے اچھا اس میں مختلف اکامہ فیس ہے میں ابھی اس کی ڈیٹیلی میں نہیں جاؤں گا ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی سائق خاص سائق منزلی یا اور بھی کچھ مہنے ہیں ان کے یہاں کچھ چار بندوں کا مصص ہے ان کی فیس اور ہے سمپل بات کریں گے جو آمل بغیرہ کے مہنے کے اوپر یہاں پر کام کرتے ہیں آپ کا اکامہ نو دس یارم بارہ یعنی کہ نو ٹو بارہ کے آرانو میں بند رہا ہے اچھا اس میں میں ابھی ڈیٹیل میں پہ جیسے کیا آپ کو بتا دیا ہے کفیل کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ تفصیل آپ کو مکمل علم ہے جی نو ہزار سے یارم بارہ ہزار کے آرانو میں اکامہ تجدیل ہوتا ہے کیا اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی ریلیف دی جا رہی ہے اس بچٹ میں یا اس کے مطلق کوئی بھی اعلان کیا گیا ہے کچھ بندوں کے بقول میں سن رہا تھا کہ اکامہ بھائی ابھی چھ ہزار میں سات ہزار کے آرانو میں آ جائے گا جو کہ پہلے نو دس ہزار میں بن رہا تھا تو ایسا ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا ہے یہ کنفرم نیوز ہے اکامہ آپ کا وہی بنے گا جیسا کہ پہلے بن رکھا تھا لیکن ابھی سہولت یہ دے دی گئی ہے کہ آپ تین ماہ کا اکامہ تجدیل کر سکتے ہیں یہ کہ کم سہولت ہے آپ نے اگر یعنی کہ تین ماہ بعد آپ نے ایک حروج کے لیے جانا ہے یا آپ ابھی چھوٹی جانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے کام ہے آپ نے ایمرجنسی جانا ہے تو آپ تین ماہ کا اکامہ تجدیل کر لیں یعنی کہ دس ہزار میں اکامہ تجدیل ہوتا تو کتنے میں ہوگا تین ہزار یا تین ہزار پانچ سو میں تین ماہ کا اکامہ ہو جائے گا بلکہ اتنے میں نہیں لگیں گے یار کم لگیں گے اس سے بھی آپ اتنے لگائیں اپنا تین ماہ کا اکامہ تجدیل کریں اور ایک ماہ دو ماہ کے لیے چھوٹی جائے جائیں واپس آ کر دوبارہ سے بھئی اپنا اقامہ پھر تین ماہ لگا لیں یعنی کہ اس کو قسطوں میں کر دیا گیا ہے سمپل لفاظ میں یہ ایک سہولت اچھی ہے باقی اگر اس کے مطول یہ کہا جائے کہ چھلیانا سات ہزار میں ابھی ایک سال کا اقامہ رینیو ہوگا تو یہ ابھی تک ایسی کوئی بھی کنفرم نیو سامنے نہیں آئی ہے